اسلام علیکم ڈاکٹر فوڈی آپ کے سامنے موجود ہے ایک باپ ہے اور آج میں موجود ہوں فیگر ہال میں فیگر ہال میں ایک کرسنٹ آرٹ گیلری کی جانب سے ایک ایونٹ آرینج کیا گیا ہے یہ ایک تین اوزہ ایونٹ تھا جس میں خاص طور پر آرٹ سے محبت کرنے والے آرٹ کو چانے والے لوگوں نے آ کر اپنی پارٹیسپنٹ یہاں پر اکینی بنائی ہے اور یہ ایونٹ فرائیڈے ٹو سنڈے تک چل رہا تھا اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کی اینڈنگ سریمینی جو گئیں گے ہم کہ وہ ہمارے بیگراؤن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چل رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر اور آپ کو یہاں کے لائے بناظر دکھاتے ہیں کہ اوہرال ایونٹ انہوں نے کافی اچھا مینج کیا جو نیوز آئی ہیں وہ کافی اچھی نیوز آئی ہیں اور لوگوں کو انگیج کرنے کی کافی ساری اکٹیوٹی سے ایونٹ میں کی گئی ہیں تو لیڈ سی کہ اینڈنگ سریمینی انہوں نے کس طرح سے رکھی ہے اور کیا کیا تھا تو تمام چیزیں اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو میں بچپن سے مجھے شوق ہے بچپن سے ہی کر رہا ہوں لیکن یہ پینٹنگ دو گھنٹے میں تیار ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے محنت جو ہے جو میری بچپن سے شوق جو ہے وہ چالیس سال کا ہے موسیقی 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 اور ہمارا کام سیل ہوتا ہے میرا نام سلطان احمد ہے اور میں کیونکہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جہاں آرٹ پیدا ہوتے ہی جو چیزیں میں دیکھیں اس میں بروش رنگ اور کینمس تھے میرے آس پاس تو آرٹ کا میں خود آرٹس نہیں ہوں لیکن آرٹ کا شوقین سمجھ لے ہیں یا اسے کم سے کم پھولا بہت پہچان لیتا ہوں اس کے حوالے سے گفتگو بھی کر لیتا ہوں تو ابھی ہم بات کر رہتے ہیں مہین دین منوبر صاحب کی تو میں سن رہا تھا منوبر صاحب میرے دوست بھی ہیں ایسے لہور میں رہتے ہیں جب لہور جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کافی وقت ہزارتا ہے تو میں ایک آرٹ کے حوالے سے کہہتا کہ اسکول میں لوگ پختے ہیں وہاں جاتے ہیں منوبر صاحب گورڈ میڈلی ملا تو اسکول میں جو جاتے ہیں وہ آرٹ سیکھ لیتے ہیں تصویر بنانا سیکھتے ہیں تخلیق کرنا نہیں تخلیق ایک الگ حوالہ ہے اور بنانا ایک اور حوالہ ہے تو جب بنانے کے مراحل میں آپ ریاست کرتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں مختلف تو وہ پھر سیکھنے کا عمل سے آہستہ آہستہ بہتے بہتے پھر آپ تخلیق کے عمل میں داخل ہوئے نیو جیریشن ایک تو ایزی گوئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اسکول میں سیکھ لیا اب ہم آرٹس بن گئے اس کو جو اپنے خود ہمارے ہاں کے جو ابتدائی آرٹسٹ ہیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے محنت کی کہ وہ دیکھیں آج کل مشہور ہونا تو دیر لگتی رہی ہے آپ آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ ہے آپ ایک تصویر ڈالیں ایک ہزار آدمی دیکھتے ہیں تو ہمارے شروع کے جو آرٹسٹ تھے اس میں چاہیے چختائی صاحب ہوں شاکر صاحب ہوں صادقین صاحب ہوں جمیل نقشو احمد پربیز ہوں انہوں نے ریاض کیا تھا انہوں نے تکلیفیں اٹھا کے محنت کر کے پھر کہیں جا کے اپنا نام بنایا تھا تو شارٹ کٹ میں نہ جائیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ گئے اور ایک ہزار آدمیوں نے لائک کر دیا تو اگر آپ وہ کر لیں گے مطمئن ہو جائیں گے اور جہاں آدمی مطمئن ہو گیا وہاں وہ ٹھہر گیا اگر آرٹسٹ بننا ہے دیکھیں پکچر میکنگ میں اور آرٹسٹ میں فرم ہوتا ہے جو پینٹنگ ہے اور پکچر میکنگ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو پکچر میکنگ اپنی ارننگ کے لئے کر لیں لیکن ساتھ میں وہ پینٹنگ بنایا جو کریٹیو ہوتی ہے مطمئن پکچر میکنگ کیا ہے وہ لوگوں کے خواہش پر بناتا ہے کہ میری یہ بنا دو تو وہ تو ان کے اس سے بنا رہا ہے نا ایک وہ اس کے دل کے اندر اس کے دماغ کے اندر جو اس کے آئی ڈیا ہے اس کو پینٹ کرنا پھر ایک الگ وہ ہو جاتی ہے لائن ہو جاتی ہے پہل ہو جائے وہ تو محنت اور محنت اور صبر آپ وقت دیں جلدی بھاگنے ہی کوشش نہ کریں اس پہ تو پھر آپ جگہ بنائیں گے اس پہ ہی سب جگہ نہیں بناتے دیں کسی بھی فیڈ میں لے لیں آپ سو آدمی جب ریس پہ دولتے ہیں تو فرس تو ایک ہی آتا ہے نہیں وہ فرس وہ آتا ہے جس پر سٹیمنا ہوتا ہے جو اس کی ٹیکنیک سے جانتا ہے کرکٹ سب کھیلتے ہیں سنچری ایک ہی بناتا ہے کوئی ایسی ہر فیڈ گا ہے تو پینٹرز نکلتے ہیں ہر سال ہمارے ہاں سیکھوں بچے سکونوں سے نکلتے ہیں مختلف یورسٹیز اب تو یورسٹیز ہیں لیکن اس میں سے کوئی دو چار ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایک کسی مقام پر پہنچتے ہیں واقعی ٹھیک ہے اپنے چلتے رہتا ہے نہیں یہ ہے اور آرٹ میں کرنے کے لیے اس کا کوئی پرسکرائب وہ نہیں ہے کہنے کے لیے اس میں آپ کو ہسٹری پلنی ہے آپ کو فراؤسی پلنی ہے آپ کو لیٹیچا پلنی ہے آپ کو گزید دیکھنی ہے آپ کو ایکٹنگ دیکھنی ہے ہر چیز کا شامل کر کے پھر کہیں جاکے کریٹیو آجی بنتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی